جہن دوستوں یہ بات ہے 18 ڈیشیمبر 2014 کی جب شریحری کوٹا کے ستیس دوان لونسپیڈ سے ایک سپیس مشن کو انجام دیا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کیئر یعنی کریو موڈول ایٹموسفیرک ری انٹری ایکسپیرمنٹ اور اس کے سکسسفل ہونے کے بعد انڈیا ایسی فورتھ کنٹری بن جاتی ہے جو ایک ہومن سپیس فلائٹ پروگرام کنڈکٹ کرتی ہے رشیا یو ایسے اور چائنہ کے بعد اس کے قریب 3 سال بعد جی شیٹ 19 مشن کیا جاتا ہے اور اس کے ایک سال بعد جی شیٹ 29 مشن کیا جاتا ہے اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد 2019 میں چندریان 2 کیا جاتا ہے ان چاروں مشنز میں دو چیزیں کومن تھی دوستوں پہلی یہ چاروں ہی مشن سکسسفل رہے دوسری ان چاروں ہی مشنز کو جی ایس ایلوی لونچ ویکل مارک 3 سے لونچ کیا گیا تھا اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ چندریان 2 دو پارسلی فیل ہوا تھا تو آپ کو بتا دے کہ اس مشن میں چار سو میٹر لینڈنگ سے پہلے ہم لینڈر سے کونٹیکٹ کھو چکے تھے جس میں لونچ ویکل مارک 3 کی کوئی گلتی نہیں تھی اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو لونچ ویکل کی وجہ سے ایک بھی ایسا مشن نہیں ہے جو فیل ہوا ہو آج کس ویڈیو میں ہم جی ایس ایلوی مارک 3 کے پانچویں مشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں 23 اوکٹوبر 2022 کو بھارت اپنا سب سے ہیوی ایس روکیٹ لونچ کرنے والا ہے جسے سریحری کوٹا کے ستیس دون سپیس سینٹر سے لونچ کیا جائے گا اور یہ لونچ دیوالی سے ٹھیک ایک دن پہلے سبہ سات بجے ہوگا اس بار کے لونچنگ کافی زیادہ ایمپورٹینٹ ہونے والی ہے کیونکہ لونچ ویکل مارک 3 کی پہلی کومرشل فلائٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس روکیٹ سے بریٹش سٹارٹ اپ کمپنی ون ویب کا سیٹلائٹ سپیس میں چھوڑا جائے گا یہ سیٹلائٹ ہمیں ورلڈ سپیس سے انٹرنیٹ فیسیلیٹی پروائیڈ کرے گی اس کمپنی میں بھارت کی کمپنی بھارتی انٹرپرائز سیئر ہولڈر ہے that is the company with Airtel اس روکے اس روکیٹ کا نام LVM3 یعنی لونچ ویکل مارک 3 ہے جسے پہلے GSLV مارک 3 یعنی جیو سنکرونس لونچ ویکل مارک 3 کے نام سے جانا جاتا تھا ون ویب کے 36 سیٹلائٹ اس روکیٹ کی مدد سے جانے والے ہیں اور اس پورے مشن کا نام ہونے والا ہے ون ویب انڈیا فرسٹ مشن اسرو افیشلز نے بتایا کہ روکیٹ کی کرائیو سٹیج ایکویپمنٹ بے اسیمبلی پوری ہو چکی ہے بس فائنل انویسٹیگیشن چل رہی ہے سیٹلائٹس کو روکیٹ کے اپر پارٹ یعنی پیلوڈ سسٹم میں رکھا جاتا ہے کیونکہ نیچے کے پارٹس میں فیول ہوتا ہے LVM3 is a 3 stages vehicle with 2 solid motor strap on 1 liquid propellant core stage and 1 cryogenic stage cryogenic stage میں liquid oxygen اور hydrogen کو بہت کم temperature پر رکھا جاتا ہے usually اس روکیٹ کی کوشٹ پر لونچ 400 کروڑ کے آس پاس ہوتی ہے دوستوں اسرو کی ون ویب کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے کہ وہ ایسے دو لونچ کرے گا جس میں پہلا لونچ 23rd October 2022 کو ہوگا اور possibly 2nd لونچ next year ہونے والا ہے ان سیٹلائٹس کو low earth orbit میں ڈیپلوئی کیا جائے گا because these are broadband communication سیٹلائٹ جن کا نام ہے ون ویب لیو LVM3 روکیٹ کی ہیلپ سے ہم 4 ٹن ویٹ کے سیٹلائٹ کو جی ٹی او یعنی جیو سنکرونیس ٹرانسفر اوربیٹ تک بھیج سکتے ہیں اگر L.E.O یعنی low earth orbit میں سیٹلائٹ چھوڑنے ہیں تو 10 ٹن تک کے سیٹلائٹ بھیجے جا سکتے ہیں دوستو آپ کو اس مشن کے بھارے میں کیا لگتا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں اور آپ کو اور آپ کے پریوار کو دیپاولی کی دھیر ساری سب کامنائی